جی ویلکل اس وقت میں اس وقت کے سیاحتی مقام گبین جبہ میں موجود ہو برپوش وادی میں زل انتظامیہ کی جانب سے تین روزہ سنو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے فیسٹیول میں جو ہے رنگا رنگ تقریب ہے تقریب رکھے گئے ہوئے ہیں یاپر فوڈ فیسٹیول بھی ہے سیاہ بھی بڑی تعداد میں اس خوبصورت وادی پہنچے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے سے تو ایک سیاہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہیں یہ بچوں اور فیملی کے ساتھ یہاں پر موجود ہے برپوش وادی میں کیسا لگ رہے آپ کو بہت اچھا بہت زبرس لگ رہے ہیں روڑ خراب ہے لیکن بہت اچھا ہے آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں تو یہ کس طرح علاقہ ہے آپ نے دیکھا پہلی دفعہ پر آئے ہیں وزٹ کے ہیں کیسا لگا آپ کو نہیں میں سیکنڈ ٹائم آئے ہوں لیکن یہ جنت کی طرح ہے بہت خوبصورت ہے بچے بھی خوش ہیں انجوائی کر رہے ہیں فول ہم لوگ بہت شکریہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں آئے ہیں ان سے بات کر دیں جی بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ سوادی میں بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا آپ کیا کہوں گے بتائیں آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے اور دگر خواتین سے یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا مشورہ آئے ہیں لازمی آئے یہاں پر ویسے ڈینجرس ہے تھوڑا لیکن لازمی آئے چکر کریں یہاں پر لگائیں یہاں موسم کیسا ہے یہاں پر اب بحل کی بارش بھی ہو رہی ہے موسم بہت اچھا ہے ہاں پر بہت گرم ہے ہاں یہاں پر چل رہا ہے بہت چل رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم لاہور سے یہاں پر آئے ہیں وہاں پر گرمی تھی لیکن یہاں پر موسم ہے کافی خوشگوار ہے پرنڈی ہوائی چل لیے موسم کافی خوشگوار ہے اور یہاں پر فیسٹیول جو ہے وہ جاری ہے اور دیگر سیاہ بھی بڑی تعداد میں یہاں کا روک کر رہے ہیں جو سواد کی خوبصورت وادی ہے گبین چبہ میں